موسیقی دازہ خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں گزشتہ دنوں سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی طرف سے مختلف بلڈرز اور غیر قانونی عمارتوں کی توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری تھا اور نئے ڈی جی افتقار قائم خانی کے آرڈر کے مطابق غیر قانونی عمارتوں کو فیل کرنے کے علاوہ ان بلڈرز کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے قانونی کاروائی کا حکم جاری کیا تھا اور اس علاقے کے بلڈنگ اسپیکٹر کے خلاف قانونی کاروائی کا بھی آرڈر کیا تھا مگر نرط آزوات کے ڈیپٹی ڈائریکٹر اور اسسٹنڈ ڈائریکٹر نے ڈی جی کے احکامات کی پروانہ کرتے ہوئے میلی بھگت سے مختلف بلڈرز کو ناجائز تعمیرات کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے ہمارے نمائندے کے مطابق مکان نمبر سی نائنٹی فور بلوک ڈی پر ناجائز تعمیرات جاری ہیں جب ہمارے نمائندے نے ڈیپٹی ڈائریکٹر اور اسسٹنڈ ڈائریکٹر سے بات کی تو ان کا کوئی مضبط جواب نہ آیا اور نہ تعمیرات روکی بلکہ یہ کہنا تھا افسران کا کہ افسران بالا کے حکم پر یہ کام ہو رہا ہے لوگوں میں ایس بی سی اے کی خلاف اس مکان کے لئے کافی کمپلین دی ہیں مگر راشی افسران خاموش ہیں کیا ڈی جی کا ہاتھ ان افسران کے اوپر ہے اور ملی بھگت سے کام کیا جا رہا ہے بواسوق ذرائع سے پتا چلا ہے کہ اگر کسی پروجیکٹ کے اپروول ہو جانے کے بعد اور ڈپارٹمنٹ سے جاری چلان کے بعد نقشے کے اپروول روک دی جاتی ہے اس کے بعد ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر لین دین شروع کرتے ہیں ڈیمانڈ پوری کرنے کے بعد ان کی اپروول لیٹر اور نقشہ پھر پارٹی کے حوالے کیا جاتا ہے ان سب باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس قسم کی ٹیکنیکل ہی انداز میں نئے طریقے کار کے ساتھ لین دین کی جاری ہے بغیر ڈی جی کے احکامات دی جانے کے بعد یہ کام ہو سکتا ہے بظاہر ڈی جی کے اقدام سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ رشوت طلب کی جاری ہے رپورٹ ایس ایم اسلم کیمرمن ابراہیم کے ساتھ بکا نیوز کراچی